ساؤٹھ چائنہ سی میں ٹینشن چرم پر پہنچ گئی ہے جن اور جونگ تائیوان کو دھمکی دے رہے ہیں اور اب تو کم جونگ نے امریکہ کو بھی یدھ کی سیدھی دھمکی دے دی ہے کم جونگ نے امریکہ کے نیوی فلیٹ کو نورتھ کوریا کے لیے خطرہ بتا دیا ہے ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ تائیوان کے مسئلے سے امریکہ دور رہے کیونکہ دراصل یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے لیکن امریکہ نے بھی کم جونگ کو چیتاونی دے دیئے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ مسائل پرکشن برداشت نہیں کیے جائیں گے پر کم ماننے کو تیار نہیں ہے اور امریکہ کو یہ آنکھیں دکھا رہا ہے نورتھ کوریا نے اب امریکہ کو سیدھی چنوٹی دیئے سیدھی چیتاونی دیئے کہ تائیوان پر ساتھ دے کر امریکہ کوریائے پرائید ویپ میں تناو بڑھا رہا ہے ریپورٹ دیکھئے ساؤ چائنہ سی میں بڑھ گئی ہے ٹینشن جن جونگ کی جوڑی شروع کرنا چواہتی ہے وشویتھ اور تائیوان کو اپنی طاقت سے ڈھرانے میں جھٹی ہوئی ہے امریکہ نے تائیوان کی مدد کا اعلان کیا ہے لیکن تائیوان کی نیند پھر بھی اڑی ہوئی ہے تائیوان کی آسمان میں آئے دن منڈرانے والے چینی فائٹر جٹ سے خطرہ دیکھتے ہوئے بائیڈن نے تائیوان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو جن کا جوڑی دار جونگ نیند سے جاگ گیا کم جونگ ان نے امریکہ کو نورت کوریا کے لیے ہی خطرہ بتا دیا نورت کوریا نے کہا کہ بائیڈن پرشاسن بینہ سوچے سمجھے تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے اور اس کی وجہ امریکہ کا چین کے ساتھ بڑھتا دباو ہے امریکہ کی نو سینہ تائیوان اور اس کے آس پاس موجود ہے جو اتر کوریا کے لیے خطرے کی بات ہے کم جونگ نے جنپنگ والی زبان بھی بولنا شروع کر دیا ہے کم جونگ نے اپنے آقا جنپنگ کی طرف تاری کی ہے جین اور تائیوان کے ویوات کو چین کا اندرونی مسئلہ قرار دیا اور امریکہ کو چیتاونی دی کہ کسی بھی دوسرے ملک کو چین کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے ادھر امریکہ نے کم جونگ کو چیتاونی دی کم جونگ کے مسائل پرکشنوں کو امریکہ نے اکساوے کی کاروائی قرار دیا ہے اور تناف کے لیے جن کے بھائی جونگ کو ذمہ دار بتایا امریکی ادھکاری سنگ کم نے سیول میں کہا ہمارا لکش کوریای پرائید ویپ کا پورا پرمانو نرستی کرن ہے اس لیے پیونگ یانگ کا بیرسٹک مسائل پرکشن آگ میں گھی ڈالنے جیسا ہے اس سے کوریای پرائید ویپ کی شانتی بھنگ ہوگی اور رشتوں پر پرتکول اثر پڑے گا لیکن مہا شکتی کی چیتاونی کا کم پر کوئی اثر نہیں پڑا اور کم نے الٹے امریکہ کو ہی سینگتیویدیاں بڑھا کر تناف بڑھانے والا قرار دیا ساتھی کہا مسائل پرکشن آتم رکشا کی تیاری ہے چین کے ہتھیار اور چین کے پیسوں پر اترانے والا کم جونگ اب امریکہ کو یدھ کی دھمکی دے رہا ہے یعنی ساؤت چائنا سی میں ٹینشن چرم پر ہے ایک چھوٹی سی چوک بھی مہا یدھ کی چنگاری بھڑکا سکتی ہے